موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور اسے کہتے ہیں اب آیا اون پہاڑ کے نیچے سابق چیف جیسے ساکر بن سار جن کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے وہ تلملا رہے ہیں پھڑ پھڑا رہے ہیں کل تک وہ اس بات سے انکاری تھے کہ جنرل فیض سے ان کا کوئی تعلق ہے اور وہ یہ بیان دے رہے تھے کہ انہیں صرف گوڈ مارننگ کے میسیجز آتے ہیں اب اب وہ یہ بان گیا کہ جنرل فیض ان کے تابدار تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جنرل فیض سے ان کا رابطہ رہا تو سابق چیف جیسے سکس میں کھا کھا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ نو بھائی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں تو کیا ان کو معافی مل سکتی ہے ساکر بن سار کو لندن میں فلیٹ کس نے گفٹ کیا ان کے اساسے ان کی آمدن سے زائد کیوں ہے اور ساکر بن سار کے تین کارناہ میں جو معافی کے قطعی قابل نہیں ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ کیا جنرل فیض امید پر تشدد کیا جا رہا ہے یا وہ تعاون کر رہے ہیں اصل صورتحال کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پی ٹی اے کی قیادت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مرکزی قیادت کو نظر بند کرنے کی تیاری کی جاری ہے پی ٹی اے نے کل اسلامباد میں جلسہ کرنا ہے تو اس کا والے سے دعویٰ کیا جا رہے ہیں کہ بہت سے اہم لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جن میں گجراہ سے بھی ایک اہم شخصیت کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا ہے شیر المرور نے دعویٰ کیا کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ پابندی کس نے لگائی کیوں لگائی اس پر بات کریں گے اور عزیر اللہ پنجاب مریم نواز سے کس نے معافی مانگی کیوں مانگی اور حامد میر کے ساتھ انہونی ہو گئی ہے سابق عزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک اور انٹرویو اور وہ برطانوی عزیر اعظم سے مدد مانگتے ہوئے پائے گئے ہیں اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے جھوٹ کی تمام خدیں کروس کی ہیں ایک اور بڑی علمناک خبر یہ کہ پاکستان سے زیارات کے لیے ایران جانے والے زائرین کی بس کو تفتان بورڈر کے قریب حادثہ پیش آیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق بس الڈ گئی جس میں سوار پینتیس افراد جام بک ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق زائرین کا تعلق سندھ کے زلہ لڑکانہ سے ہے اور لڑکانہ سے ہی ظاہرین کو یہ بس لے کر ایران جاری تھی اور اس میں پچاس سے زائد مسافر سوار تھے لیکن بس الٹ گئی اور حادثے کا شکار ہو گئی جس کے بعد بس کو آگ لگ گئی پدرہ افراد زخمی ہے چولہ خواتین سمیت پچاس افراد اس بس میں سوار تھے تو یہ بڑا فسوسناک حادثہ جو صبح صبح پیش آیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سامق چیف جسل ساکب نصار کے حوالے سے جتنے ساکب نصار اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں شاید ہی کوئی گھبرائے ہوا ہو آہ ان کی ہوا پوری طرح خارج ہوئی لگتی ہے ان کو بیک ٹو بیک میسج کیے جا رہے ہیں پاکستان واپس آئے ہیں تو وہ پاکستان میں مختلف میڈیا ہاؤسز میں خود رابطے کر رہے ہیں ان کو بیپر دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں ان کی چھ سات سبمرکی سیٹ ہو گئی ہے تو ساکب نصار صاحب جن کے بہت سے کارناموں میں تین کارنامے تو ایسے ہیں جو کہ آہ نقابل معافی ہے ایک تو انہوں نے نوازشو کو پارٹی صدارت سے ہٹایا لائف ٹائم اور عمران خان کو سارے کمین قرار دینا اور بنی گالا کا گھر لیگل قرار دینا یہ ان کے کارناموں میں سے ہے لیکن ان کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا تو اب سوال یہ کہ کیا جسس ساکب نصار کا جنرل فیدرمیز سے کوئی بہت گہرا تعلق ہے یا وہ یوتی ہے عمران سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے تو حقیقت اس کے برقس ہے حقیقت یہ ہے کہ جب نوازشیف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالنے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت وہ لائک مائنڈڈ لوگ ڈھونڈے گئے جو کہ بغزے نوازشیف رکھتے تھے یا نوازشیف کے مخالف تھے تو ان میں جسس ساکب نصار صاحب کا بھی نام آتا ہے ان کے قریبی درائی بتاتے ہے کہ ان کا شریف ایملی کے ساتھ کوئی ذاتی تنازہ تھا بلکل اسی طرح جس طرح جسس اجازل احسن کا شریف ایملی کے ساتھ ایک ذاتی قسم کا تنازہ تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جسس اجازل احسن اور شریف ایملی جن کے موڈل ٹون میں گھر ہیں یہ آپس میں نیبر سے اور ان کا وہاں سے ایک جھگڑا تھا جو بعد میں پھر بڑی دور تلق گیا تو بات یہاں تک نکل گئی کہ جسس اجازل احسن جو کہ مستقبل میں چیف جسس بننے والے تھے اگر استیفہ نہ دیتے تو کٹیوبر میں وہ چیف جسس بن سکتے تھے وہ جسس منصور علی شاہ سے بھی سینئر تھے لیکن چونکہ وہ بغزے نوازشیف میں اور نوازشیف کے خلاف فیصلے دینے میں اس حد تک آگے نکل گئے تھے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر چیف جسس بن بھی گئے تو ان کے لیے ایک بھی دن گزارنا مشکل ہو جائے گا تو ان کو اپنے کرتوتوں کا کارناموں کا بڑی اچھی طرح اندازہ تھا تو وہ بھی پتلی گلی سے نکل گئے اس طرح میاں ساکم نصار کا بھی ذاتی قسم کا ایک معاملہ شریف فیملی کے ساتھ موجود تھا تو ساکم نصار صاحب جب چیف جسس بنے تھے تو اس وقت بھی صافیوں کو بلا بلا کر یہ وضاغتیں دیتے تھے کہ انہیں آہ شریف فیملی کی وجہ سے چیف جسس نہیں بنایا جا رہا نہ ہی وہ شریف فیملی کے دو ان کے بارے میں کسی اخبار نے یہ خبر شائع کر دی تھی کہ آہ شریف فیملی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے تو جب یہ چیف جسس بن رہے تھے تو ان کے بارے میں وہی تاثر تھا جو آج کل جسس منصور علی شاہ کے حوالے سے آہ پی ٹی آئی یہ سمجھ لی ہے کہ جب مرسول علی شاہ صاحب آئیں گے تو ہمیں بڑی فیور ملے گی تو ساکب نصار کے بارے میں بھی اس وقت جو لیگی تھے ان کو بڑی خوش فہمی تھی کہ ساکب نصار جب آئے گا تو چونکہ اس رمیہ صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے جب یہ چیف جسس بنے گا تو شریف فیملی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن اس نے حسانات کا بدلہ شر سے دیا تو اس کا حساب کتاب تو ہونا ہے اب یہ نو میں بھی پھستے ہیں گرداری میں پھستے ہیں یا کسی اور کیس میں پھستے ہیں لیکن یہ تہہ کہ جسس میاں ساکب نصار کو اپنے گناہوں کا اور اپنے جرائم کا حساب ضرور دینا ہے جرائم بہت زیادہ ہے جورم صرف یہ نہیں کہ اس نے عمران خان کے لیے بہت کچھ کیا آوٹ آف دی وی جا کے انہیں سپورٹ کیا اور وہ جو کچھ بھی شریف فیملی کے اخلاف کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور پھر اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کا جو مورہ تھا جنرل فیض عمید وہ ان کے بہت قریب ہوا تو اب وہ چونکہ آہ نو مئی کا معاملہ چل رہے اور جنرل فیض عمید گرفتار ہے تو ساکب نصار کو یہ خوف ہے کہ کہیں اس کو اس بغاوت کے اور نو مئی کے الزام میں گرفتار نہ کر لیا جائے جس سازش کے تحت فوج کے اندر آہ بغاوت کرانے کوشش کی گئی جس پہ آہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے تو وہ ان تمام معاملہ سے لا تلقی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس لیے ان سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا کہ جنرل فیض عمید کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تو انہوں نے کہا کہ فیض عمید ان کی بڑی ضد کرتا تھا وہ ان کا تابدار ہے آہ ان سے پوچھا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ شاہد تھا تو انہوں نے کہا ہاں دو ایر بائیس میں گرمیوں کے چھوٹیاں گزارنے سواد گیا تھا تو فیض عمید نے ان کو کال کر کے کہا تھا کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں تو کھانا ہمارے صدق کھائیے گا تو میں اپنے خاندان کے ساتھ ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے چلا گیا آہ پھر انہوں نے بتایا کہ آہ چھ یا سات سپٹمبر کو وطن واپس وہ آ رہے ہیں لیکن نو مئی کے واقعات میں وہ بالکل انوالو نہیں ہیں تو آہ وہ اپنے آپ کو نو مئی سے اسوسیٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن آہ ان کی واپسی کا انتظار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کو جنرل فیض عمید کے سامنے بٹھا کر سوال جواب کیا جائیں گے اور جنرل باجبہ بھی پاکستان آ چکے ہیں آہ وہ دور اس قبل دبائی آ گئے تھے اور اب وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں آہ لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں کہ ان کو بھی کال کیا جائے گا یا نہیں مگر ساکر بن سار کے حوالے سے اطلاعات موجود ہے ان کے حوالے سے ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے اور وہ مسلمی علیوں کے سینیٹر افنان اللہ نے ایک پرگام میں ذکر کیا اس کا اور کہا ہے کہ جسٹس ساکر بن سار صاحب نے اپنے آہ دور میں کچھ ایسے فیصلے دیے جس سے واضح طور پر کرپشن کی بو آتی ہے آہ ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں اور ان کا لندن والا گھر دیکھ لیں ان سے پوچھے کہ انہیں لندن کا فلیٹ کس نے توفے میں دیا اب پھر ان نے کہا کہ جس گاڑی میں یہ لندن گھوم رہے ہیں اس کا بتا دیں آہ ججز کی طرح سے اس گاڑی کے پیسے کیسے پورے کیے پھر ان نے کہا کہ ہمارے دو سینیٹر کو دوری شہریت پر ناہل کر دیا گیا اور تیسے سینیٹر کو آہ چھوڑ دیا گیا انہیں حل قرار دیا گیا فیصلے ان نے کس طرح کیے تو لگتا ہے کہ ساکر بن سار پر کرپشن کا بھی بہت بڑا الیگیشن ہے اور ممکن ہے کہ آہ وہ کرپشن کے معاملات میں بھی دھر لیے جائیں اب کرپشن کے معاملات ظاہر ہے وہ نیب نے دیکھنے ہے تو نیب میں ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے تو وہ گردن گردن تک پھنس چکے ہیں اور ان کی بھی بچت کا کوئی راستہ یا صورت ہمیں نظر نہیں آتی اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ایک دعوہ حامد میر کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض امید پر شدود کیا جا رہا ہے اس سے زبردستی بیان لیے جا رہا ہے جبکہ بعض ذراہی اس کے برقس دعوے کر رہے ہیں صافی جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے ذرائع سے مختلف باتیں کر رہے ہیں آہ آسما شرازی نے ایک پرگرام میں دعوے کیا ہے کہ جنرل فیض امید اپنی گرفتاری کے بعد بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں آہ اسی وجہ سے ان کے نیٹ ورک سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں کمیشنر ناولپینڈی والے واقعے کی تانے بانے بھی اسی سے ملتے ہیں اور بیروکریسی میڈیا اور ججز بھی اس نیٹورک کا حصہ ہے محمد مالک بھی آہ بہت سینے جنرلسٹ ہے ان کا دعویٰ یہ کہ جو فیض عمید کی گرفتاری ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے حکومت کے ہاتھ سموکنگ گن آگئی ہے فیض عمید جس پوزیشن پر رہے ہیں ان کا بیان عمران حنان کے لیے بہت تواقن ثابت ہو سکتا ہے اس وقت پارٹی کا سٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے اور مولانا فضل نمار اور جماعت اسلامی نے اتحاد سے انکار کر دیا کل مولانا نے اتحاد سے انکار کر دیا تھا اور کہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں کریں گے تو محمد مالک کا تذریعہ یہ کہ اب پی ٹی اے کے ہاتھ سے احتجاج کا بہت بڑا حصہ نکل گیا ہے اور عمران خان سمجھ رہے کہ فیض عمید وعدہ ماف گواہ بنیں گے آہ جب براہ فوزن گرفتار ہوا تو اس کے موائل فون سے بہت زیادہ شواہد ملے ہے اور فیض عمید کی گرفتاری پیٹے کے لئے بہت پریشان کن بات ہے تو یہ دو بڑے سینئر صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیض عمید جو ہے وہ آہ تعاون کر رہے ہیں ان پر تشدد کی کوئی اطلاعات نہیں ہے اور حامد مین کے حوالے سے بھی جو دعویٰ کیا جا رہے ہیں وہ حامد مین نے خود کہیں نکاہ ان کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہے ہیں ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ جو خاصہ ہم نے قومی سمبلی سے اور سبائی سمبلیوں سے استیفت دیا تھے ان کے پیچھے بھی جنرل فیض عمید کے مشورے شامل تھے اور جنرل آسم کی تکرری رکوانے کے لئے جو لانگ مارچ کا مشورہ دیا گیا تھا وہ تو جنرل فیض عمید پر ثابت ہے کہ چونکہ وہ خود بننا چاہتے تھے آرمی چیف اور پھر تحریکن صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی آہ ان سے بھی ان کے رابطے اسٹیبلش ہوئے ہیں تو جنرل فیض عمید کا تو بہت ہی آہ یعنی ان کے خلاف اتنے زیادہ لوگ اب ووکل ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے ایسے ایسے انکشافات کر رہے ہیں آہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں فرم روکڑی جو عمیران خان کے بہت قریب رہے ہیں انہوں نے بھی کسی پروگام میں دعویٰ کیا کہ ملک ریاض اور عمیران خان کے ملاقات فیض عمید نے کرائی تھی فیض عمید ملک ریاض کو ان کے گھر لے کر گئے تھے اور عمیران خان سے ان کی کوئی مسلسل پدرہ سولہ دن ملاقات کرائی گئی اور وہاں بیٹھ کے سارے معاملہ تیہ کیے جاتے رہے آہ اس سے پہلے عمیران خان صاحب ملک ریاض کو ریاض ٹھیکے دار کے نام سے بلاتے تھے اور اسے کرپشن کینگ کہتے تھے لیکن آہ اس کے بعد پھر آہ معاملہ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئے خان صبح سبو گیارہ بجے پرائیم ایسر ہوس آتے تھے پانچ بجے جلے آتے تھے اس کے بعد آہ فیض عمید اور ملک ریاض بنی گالہ ہوتی تھے جہاں آہ ان کی میٹنگیں مشاورتیں ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد آہ رات کو پائٹیاں ہوتی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کے بارے میں خیرت تنگیز ان کے شافات ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پی ٹی اے نے چونکہ کل جلسہ کرنا ہے بائیس اگس کو ترنول میں اس کے حوالے سے پی ٹی اے کے سورس سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور طریقہ صاحب کے بعد رہنماؤں کی نظر بندی کے حکامات جاری کر دیا گیا ہے جن میں شیخ امتیاز ملک زیر کوکر گلانی شبیل گجر حماد عمان محمد بدنی اسکر گجر خالد گجر ضمیر جھیڑو افضل پاہٹ کے نام شامل ہیں یہ لاہور کی جو مقامی قیادت ہے یہ اس کے نام ہے آہ پی ٹی ہے کہ کسی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا کہ ان کی گرفتاری کے لیے پوشش ہو رہی ہے اس کے علاوہ ٹی ٹی اے کے سابق ایم پی ایس سلیم سرون جوڑا یہ گجرات سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے جو اہل حانہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو تھانہ سیول لائن اٹھا کے لے گئی ہے لیکن ابھی تک کولیس اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دے رہی اس کے علاوہ عمران خان کا ایک اور انٹرویو جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا ہے اور آئی ٹی وی پر عمران خان نے برطانوی ودیران کے نام پیغام دیا ہے اور جیل میں اپنے ساس رکھے گئے سلوک پر بات کی ہے اور انہوں نے مظالم کی دعائی دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ آہ قید ترہائی میں ہے اور وہ ڈیس سیل میں قید ہیں اور اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے کچھ اچھا نہیں مل رہا اور پھر آہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آہ ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب نے نو منتخب برطانوی وزیراعظم کیر سرامر سے مدد مانگ لی اور کہا کہ پاکستان میں جمعیت کو خطرات لہاک ہے تو وہ آگے بڑھ کر ہماری مدد کریں آئی ٹی وی کو انہوں نے اڈیالا جیل سے انٹرویو دیا ہے حالانکہ ان کا جیل نیٹ وک پکڑا گیا ہے اس کے بعد انٹرویو ہوا ہے یہ اس سے پہلے کا انٹرویو ہے آہ اس کی ابھی تحقات ہونا باقی ہے کیونکہ میرا خیال ہے یہ انٹرویو پہلے ہوا ہوگا تو خان صاحب کا یہ جو قیدت رہائی کا منظر ہے اور ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے آہ وہ غلط بیان نہیں جو ہے اس کے حوالے سے ایک دن پہلے ایک اخبار میں خبر شپی ہے کہ جناب تخم ملنگا اور گون کے تیرہ ملاکر چکندر کا جوس پیتے ہیں صبح صبح پھر جم کرتے ہیں پھر دو دیسی انڈوں کا انہوں نے آملیٹ کھایا پھر انہوں نے بریڈ کے ساتھ دوپیر کو بلے چاول مونگ اور مسئول کی دال پھر دہی کوکوکولا پپیتہ آم کھائے گرین ٹی پی جو بہت آہ یعنی سپیشل قسم کی گرین ٹی تھی پھر رات کو انہوں نے دلیا کھایا ڈرائی فوٹ وغیرہ ڈال کے اور پھر دو تین مرتبہ وہ انہوں نے آہ دن میں مٹر بھی کھایا دیسی گی میں پھر دو مرتبہ یہ ہفتے میں دیسی مرگی بھی کھاتے ہیں تو یہ خان صاحب کی قیدت تنہائی ہے اور یہ خان صاحب کا ڈیت سیل ہے جہاں پر وہ آہ یعنی اتنی ہیوی خوراک کھا رہے ہیں اب بعض درہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تخ ملنگا اور گوند کتیرہ ہوتا ہے یہ اسے ہوتا کھایا جاتا ہے جب آپ کو پیٹ میں کوئی پرابلم ہو آہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں آہ خدا نہاستہ بواسیر ہو گئی ہے بعض کہتے ہیں انہیں قبض ہو گئی ہے آہ وہ پچھلے کوئی دو تین دن سے واش روم نہیں گئے جب خان صاحب اس طرح کی چیزیں کھائیں گے آہ ہیوی فوڈ ڈرائی فوڈ ڈلیا اور مرگی اور مٹن اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کھا رہے ہیں تو پھر آہ ان کا میدہ تو خراب ہو نہیں ہے اب وہ ان کی ذاتی معالجین جو ہے وہ بار بار سلام علیہ ایک وڈ میں درخواستیں کرتے ہیں کل بھی انہوں نے ایک درخواست کی مران خان کا میڈیکل چپ کا کرایا جائے ان کی حالت بڑی خراب ہے آہ اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے ان کا علاج کرائے جائے کل ایک بڑی لمبی چوڑی درخواست دی ہے اور اس میں شکوے کیے گئے ہیں جی عمران خان کا آہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے وہ ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا تو حالت یہ ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں آہ اس کے بعد تو پھر آہ حالت خراب ہونی ہے تو جو کچھ کھا رہے ہیں اس کے بعد ان کا پیٹ سہی رہ نہیں سکتا اور آہ اتنی خوراک جو ہے عمران خان صاحب کی شاید اسی بھی مانگ رہے تھے تاکہ وہاں بہت ساری چیزیں زہیرہ رکھ سکے خان صاحب کو جو ہے پنجابی بھی کہتے ہیں ہاں بڑا تو لگتا ہے یہ خان صاحب کو بھوک کی بیماری لگ گئی ہے اور ہاتھ ان کا رکنی رہا اور پیٹ ان کا جو ہے آہ وہ مسلسل ان کو پرابلم دیے ہوئے تو ایک اور حبر پیٹے کے رہنما شیرد المروت کے حوالے سے ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور یہ پابندی جو ہے وہ ان کی جواد ہے نہیں بلکہ ان کے ٹیلیوین پر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے آہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ حکومت نے میرے الیکٹرونک میڈیا پر آہ نظر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ساتھ ہی یہ ہدایت کی ہے کہ میرے کسی بیان کو بھی نشر نہ کیا گئے آہ ویسے ان کا پیغام ٹیلیوین پر نشر بھی ہو رہا ہے اب وہ کسی اینکر نے انہوں نے نہیں بولایا آہ تو الیک بات ہے تو میرا خیال ہے شیرد المروض کی چونکہ مارکٹیٹ ذرا گری ہوئی ہے کلالیمہ خان نے بھی کہہ دیا کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں خاص آپ نے ان سے کوئی جپی نہیں ڈالی تو پی ٹی اے کے اندر سے لوگ ان کی جڑے کاٹنے پر لگے ہوئے یہ پی ٹی اے کے لوگوں نے فون کر کر کے لوگوں کو منع کیا ہے کہ شیرد المروض کو زیادہ ہائی لیٹ نہ کیا جائے آہ تو شیرد المروض اپنے ارد کے نظر دھڑائیں تو انہوں نے سمجھا رہے گی کہ پبندی کس نے لگائی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز سے کس نے معافی مانگی اور کیوں مانگی ایک ڈاکٹر عمر آدل ہے جنہوں ٹیلی ویجن کی خواتین اینکر کے حوالے سے بہت بکواس کی تھی اور ان پر بڑے خوفنک قسم کے الزام لگائے تھے پھر یہ مریم نواز کے حوالے سے بہت فالتو قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ آپ کو بتا ہے انہوں نے غریدہ فاروقی کے حوالے سے بھی نازیبہ کلمات کہے تھے اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ آہ تمام جو خواتین ہیں چاہے وہ آہ ٹیلوین کی اینکرز ہوں گوڈ مارننگ شو کی ہوسٹ ہوں یا پنجاب گورنمنٹ میں شامل ہوں آہ وہ سب نے ان کے خلاف جو ہے وہ آہ شکایات درج کرائی اور پھر یہ گرفتار ہوئے وہاں ان کو لگی ہے پھینٹی اب پھینٹی لگنے کے بعد وہ مافیاں مانگ رہے ہیں تو ساوٹوٹ تو اپنڈٹ ہو گیا ہے بھائی صاحب کا تو اب کیا مریم نواز شریف کو ماف کر دینا چاہیے ڈاکٹر عمر آدل کو آہ یہ ہر وقت ان کے خوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی فضول قسم کی باتیں آہ کر رہے تھے اب انہیں پتہ چل گیا کہ کہانی مگ گئی فیض میں بھڑیا گیا ہے اور عمران خان نے باہر کوئی نہیں آنا تو جو کچھ ہے وہ یہی کچھ ہے تو حکومت کے ساتھ وہ تعلقات بہتر بنانے کوشی کر رہے ہیں اب سوال یہ کہ اس بکواس تو زیادہ غریدہ فاروقی کے حوالے سے کی مافیا مریم نواز صاحب سے مانگ رہا کیونکہ اس کو پولس والوں نے بتا دیا کہ سی ایم دا آرڈر ہے تو انہوں چھڑنا نہیں حالکہ اگلے لوگ چھوٹ گیا تھا لیکن اس کی حالت بہت خراب ہوئی ہے مافیا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی مجھ سے ملاقات کر لیں اور اس نے ایک اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیا اور کوشل میڈیا پر آپ کو یہ مل دے گا آہ میں ان کا کلپ دکھانا نہیں چاہتا آہ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ حرکت تسیلے کی تھی اور ان کی جو زبان ہے یہ اور خلیلیوان کمر جو ہے وہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں اگلی خبر جب وہ حامد بیر کے حوالے سے معروف صحافی اور رینکر پرسن حامد بیر بھی ان دنوں ٹولرز کے ہاتھوں چڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف اور ان کے حق میں خبریں چل رہی ہیں کوئی انہیں کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کچھ نے آہ کل رات یہ خبر بھی شیئر کی کہ حامد بیر دبائی جا رہے تھے انہیں روک لیا گیا ہے ایک کس نے اور کیوں روکا اور روکنے کی وجہ ایسی کو خبر جو ہے اس کی افیشل طور پر تو کوئی تصدیق نہیں ہوئی تو یہ صرف ان کو کانٹروورشن بنانے کے لیے بہت ساری آہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہیں کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حامد بیر نے ایک مغربی ملک کے سفیر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں جنرل فیض امید پر ٹارچر کیے جانے کی بات کی ہے اور اس معاملے پر اپنی آواز بلند کرنے کو کہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا رہا ہے کچھ لوگ سوشل ملڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض امید پر ٹارچر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے حامد میر اور حامد بیر کی جو مغربی سفارتکار سے ملاقات ہے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے حامد میر اس کا جواب دے دیا ہے ٹویٹر کے اوپر اور اس نے اس صحافی کو جس نے ٹویٹ کیا اس کو یہ بتایا کہ آپ کے ذرائع دن رات میری نگرانی کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اکثر غلط بیانی کر جاتے ہیں کل میری کسی سفیر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ایسی کوئی بھی بات کسی بھی سفیر کے سامنے نہیں ہوئی لیکن جس بات کی تردید آپ سے کرائی جاتی ہے نہ جانے کی وہ سچی لگنے لگتی ہے تو حامد بیر صاحب جو ہے وہ خاصے شرارتی بھی ہیں آہ انہوں نے یہ کہا کل کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو آہ جس نے دعویٰ کیا ملاقات ہوئی اسے بھی نہیں کہا کہ کل ملاقات ہوئی ہے ملاقات زیادہ چار سے دن پہلے ہوئی ہو اگر وہ کہہ رہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو آنے والے دن میں پتا چل دے گا کہ وہ کیا جنرل فیض امید کی وقالت کرتے ہیں اس وقت تو آہ وہ لگتا ہے کہ وہ کوئی آہ ان سے کوئی ان کی پرخواش ہے فیض امید کی جتنی بینڈ حامد بیر بجا رہے ہیں کوئی اور نہیں بجا رہا آہ فروری دوہ دار چوبیس کا جب الیکشن ہوا رہے تو حامد بیر صاحب مسلمین ان کو بڑے سپورٹ کر رہے تھے آہ اور پی ٹی اے کی بینڈ بجا رہے تھے اچانک کی الیکشن کے آہ دن یا الیکشن کے جب ریزلٹ آ رہے تھے چھے بجے کے قریب آہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک سو اسی سیٹیں پی ٹی اے جیت گئی ہے اب کس نے بتایا کیوں بتایا آہ جس نے بتایا انہوں نے ناؤنس کر دیا اس کے بعد انہوں اپنی پوزیشن بھی بدلی آہ وہ پھر دھاندلی والا معاملہ چل نکلا لیکن یہ اپنے پروڑام میں کبھی بھی دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے اب میں ایک اور ہم بات کرنا چاہتا ہوں لوگ ان پر منافق ہونے کا الزام آئید کرتے ہیں بہت سے صحافیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے جی وہ منافق ہے منافق اس لیے جی وہ کل فلاہ کو سپورٹ کر رہا تھا اس کی بات کر رہا تھا کہ وہ بڑا اچھا ہے اور آج اس کے خلاف ہو گیا تو یہ الزام درست نہیں ہے صحافی کبھی بھی منافق نہیں ہوتا صحافی کے کئی روپ ہوتے ہیں صحافی جو ہے نا یعنی خبروں کا حصول جو ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ میں کالا چشمہ لگا کے اور آہ بودش ہو دے واہ کے میکپ شیپ کر کے کہیں جاؤں کہ جی میں افتخار کادمی مجھے خبریں دے دیں اور لوگ پلیٹ میں لے کے خبریں بیٹھے ہو کہ جناب افتخار کادمی صاحب آگے ان کو خبریں دے دیں ایسا نہیں ہوتا وہ صحافی بچارہ بڑے رنگ بدلتا ہے بڑے روپ بدلتا ہے یہ جاسوسی کا کام ہوتا ہے آہ جس طرح جاسوس اپنے روپ بدلتا ہے صحافیوں کو بھی اپنی پوزشن روپ بدلنے پڑتے ہیں تو خبر اکلوانے کے لیے کبھی دشمن کا دوست بننا پڑتا ہے اور کبھی دوست کا دشمن بننا پڑتا ہے دیکھیں ایک لمبے عرصے تک پی ٹی آئی نے جیو کا بائیکارڈ کیا رکھا کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ کوئی ایم پی اے ایم این اے منسٹر جیو پہ نہیں آتا تھا تو پھر ظاہر ہے آہ وہ بلکل مونو لاغ ہو گیا دوسری پارٹی کا ورجن ہی نہیں آ رہا تو ایسے میڈیا ہاؤسل جو ہے یا ایسے اخبار چلا نہیں کرتے تو میڈیا کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو سب کا موقع فور پوری پکچر آپ سامنے رکھنا پورے انگریڈینٹس جو ہے وہ سامنے رکھنے پڑتے ہیں تو آہ حامدیر صاحب نے اگر پی ٹی اے والوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو اس میں ان کے ادارے کا فیدہ ہے کہ آہ پی ٹی اے والے وہاں پہ آ جا رہے ہیں آہ اسی وجہ سے تو پی ٹی آئی نے ان کا بائیکارڈ خدم کیا کہ حامد بیر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو حامد بیر کا پی ٹی اے کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے ذاتی پولیسی نہیں ہے وہ ان کے ادارے کی پولیسی ہے بس مجھے آپ کو اتنے ہی بتانا ہے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے وی لوگ میں اپنا گردرما کے لوگوں کو بہت خیال رکھیں گے